جی ناظرین محسرم ایک دن قرآن کے گھر میں یعنی جہاں میں دار القرآن فیصل آباد میں اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آخری حصے میں ہیں اس وقت اور یہ آخری حصہ سب سے اہم حصہ ہے ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت انعائیت کیا ہے اس ادارے کے بانی محتمیم جن کو دنیا خادم القرآن کے نام سے جانتی ہے اور اس ادارے کی اور ان کی کہانی اور آپ سنیں گے ہم سب سنیں گے انشاءاللہ لزیز اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ حضرت بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کے لیے اور سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہمارا یہ ہوگا کہ اپنا خاندانی پس منظر آپ اگر ہمارے ناظرین کے لیے ضرور بتائیں کہ کہاں سے شروع ہوا یہ سفر میری پیداشتو الحمدللہ سن انیس سو چھ آلیس کے شروع کی ہے انڈیا سے ہجرت کے بعد ہم ملتان شفٹ ہو گئے تھے وہاں پھر سکول میں داخل ہوئے میری تعلیم صرف پریمری ہے بس میں نے پریمری تک پڑھا ہے اس دوران میں پریمری تک کی تعلیم کو دوران میں میرے والی صاحب اگرچہ وہ ایک عام دنیا دار اور کاروباری آدمی تھے لیکن ان کو نماز کا شغف بہت نمازوں کی پاوندی تھی ہمیں بچمن سے اپنے ساتھ ہی نماز ملے جاتے اور لے کے آتے باپس اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم نے دیکھا بچمن سے ہی دیکھا کہ ان کو علماء کے ساتھ عقیدت محبت اور ہماری جو محلے کی مسجد تھی اس کو ایک ملال والی مسجد بولتے ہیں وہاں پر جو خطیب تھے وہ حضر محمد علی صاحب جلندری تھے رحمت اللہ ختم نبوت کے عمیر ان کے خطبات پابندی سے سننا پھر ان سے متاثر اور ان کے ذریعے سے بہت بڑی ذہن سازی ان کی ہو رہی تھی لیکن تھے اپنے وہ یعنی داری بغیرہ بھی صاف اور وہ پیٹھ کوٹ میں تھے لیکن ذہن علیہ سے الحمدلالفدین ناریم کا وہ آلت تھی ان کی سکول میں داخل ہو گئے پانچ جماعت سکول میں اس دوران میں ہمارے اسی مسجد میں میرے مادر علمی جامعہ ختم ندارس کے استاد حفظ کے قاری عبد الرحیم صاحب قاری عبد الرحیم صاحب نہیں قاری عبد الرحیم صاحب یہ اس مسجد میں امام تھے تو وہ نماز پڑھانے کے لئے اثر کے وقت آتے تو اس شہر تک وہیں آتے ان کی کلاس جو مندرسے کے تھی وہ وہیں پڑھا جاتی تھی مغرب کے بعد پڑھا ہی ان کی وہیں پڑھا ہوتی تھی تو میرے والد صاحب نے مجھے ان کے سپرد کیا بھی یہ ناظرے بچہ پڑھ لیا کر ماشاءاللہ اللہ پھر مجھے ناظرے قرآن پاک میں نے سارا مکمل انہی کے پاس پرامری تک دوران میں پڑھ لیا صحیح ماشاءاللہ پرامری کے بعد اچھا یہ پرامری تک پہنچنے سے پہلے قرآن نے بتاؤں کہ اللہ نے میرے لیے مسجد کا جوڑ کیسا بنایا ہمارے حفظ درحیم صاحب نے ہماری ترتیب بنا دی بھئی تم نے فضل کی نماز آکے جماع سے یہاں پڑھا کرنی ہے اور نماز کے بعد جب تک نمازی نہ چل جائیں یہاں پر رہنا ہے اور پھر اس کے بعد صفائی کر کے صفحیں سبھال کے پھر گھر میں جائے کرنا ہے حالو کہ ہم بچپن میں تھے چھوٹے تھے اور سکول کی تعلیم تھی لیکن ان کے اس باب کو ہم نے لیا اور پابندی سے ہم سکول لیکے چلتے رہے اسی طرح اسر کے بعد بھی اسر سے پہلے جا کر مسجد کی صفائی کر کے صفح وغیرہ بچھانے یہ اسی وقت سے الحمدللہ طبیعت میں یہ چیز تھی کہ مسجد مسجد کی خدمت اس کی صفائی اور پڑھنا یہ سارا حصول تھا الحمدللہ پھر جب فارغ ہو گئے پریمری سے تو اللہ نے فضل فرمایا کہ میرے والد لیند کریمین نے اللہ ان پر کروڑا حرامت نازل فرمائے مجھے حفظ کے لئے اپنے حفظ الدنیمساہ کے مشروع سے خدمدار اس میں داخل کر دیا میں نے الحمدللہ وہاں پر حفظ کر لیا تقریباً یہی چار ایک سال کا انصہ ہوگا جسے اچھا میرے والدان کے وہی ذہن تھا بھی ٹھیک ہے حفظ کے بعد اس نے پریمری سے چھوڑا تھا اب اس کو سکول میں داخلی کریں صحیح اب سکول حفظ سے فارغ ہو کر سکول کی داخلی کی تیاری ہو گئی داخلہ وغیرہ لے لیا چھوٹی میں مجھے سے شروعوں کی کتابیں وغیرہ کیا ہوتی ہے سارا کچھ ہو گیا ہمارے ایک اسی محلے کے حاجی صاحب تھے اللہ ان کے مغفظت فرمائے انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ میں کئی دن سے یاسین کو یہ فارغ ہو گیا میرے والد صاحب کہا حفظ کر لیا انہوں نے اللہ کے بندو حفظ کر لیا اصل تو مرحلہ گردان کا ہوتا ہے اس کے بعد قرآن پاک یاد رہتا ہے اس کے بغیر یاد نہیں رہتا تو انہوں نے میرے والد صاحب کے ذہن بلایا اور مجھے داخلی کے لیے والد صاحب نے امادہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ گردان کے لیے حضرت خلی رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانا ہے اچھا اچھا دو شوال اید سے اگلے دن ہم حضر ہوئے تو داخلی کے لیے حضرت صاحب کی تعلق والد حضرت صاحب بھی انہوں نے جا کر میرے بارے میں حضرت نے انکار فرما دیا اچھا بھئی اب تو داخلے بند ہو گئے کیونکہ حضرت کی ترتیب یہ تھی کہ جتنے بچے سال میں فارغ ہوتے تھے نا کلاس کے اگلے سال کے لیے اتنے داخلے لینے ہوتے تھے اور اس کی بقیادہ قرآن دازی ہوتی خطوت آئی ہوتے اس کی قرآن دازی ہوتی پھر ادھرے بچے لینے لیتے صحیح اس کے علاوہ نہیں اور عمر حالہ سال گزر چکا تھا ٹھیک ہے اب حاج صاحب نے بڑی منتر لے کی اور بڑا والی صاحب نے بھی والی صاحب تو خیر بھولنے کی اس میں بائیت میں گئے تھے بیٹھے رہے خموش تو اتفاہ یہ میں سمجھ دوں جو اللہ کی طرف سے تھوڑا سا انتخاب ہوتا ہے اس کی شروعات ہیں سبحان اللہ اس کی شروعات ہیں حضرت نے ایک شرط لگا دے ٹھیک اب میں ایک شرط پر داخل کرتا ہوں پتہ نہیں ان کو کیا ہوا الہام ہوا یا دل میں کوئی بات آئی گی ان کا مسئلہ کچھ اور ہے حضرت نے شرط لگا دے بھی اس شرط پر داخل کروں گا کہ گردان کے بعد اس نے عالم بننا ہوا یہ شرط لگا دے اب والی صاحب اس بات میں چپ اب حاج صاحب جو ساتھ گئے تھے وہ ان کو والی صاحب کہیں نہیں حضرت فرما رہے میں ٹھیک اب ہاں کرتا ہے اللہ مالکہ اب ٹھیک ہو جائے گا تو حضرت نے شرمہ شرمہ یہاں کر دے ٹھیک ہے بس وہ میرا حضرت پر داخلہ ہوا پھر تعلیم سلسلہ شروع ہوا ایک سال کا یہ گردان کا مرحلہ تھا حضرت کے پاس الحمدللہ بڑے خوش سلوپ اسے بطور شہری کہ میرا گھر قریبی تھا وہاں سے عشاء تک پڑھتا کر چل جاتا اب اگلے سال کتابوں کا آیا اس میں بھی میری وہی ترتیب شروع ہونے لگے پھر پڑھ کے اپنے گھر جانے کی اب پتہ نہیں حضرت نے کیا نظر رکھی ہوئی تھی کیا ان کے وہ تھا تو حضرت کے خادم مجھ سے کہنے لگے ایک دن کہ حضرت جو ہے عشاء کے بعد تھوڑا سی تعلیم کراتے ہیں اچھا اس میں اس تعلیم میں ہمارے اسلاف کے جو حالات ہیں وہ سنا جاتے تھے حضرت گوگوی حرامت اللہ علیہ حضرت شیخ علین حیات شیخ علین اس کی سب کتابیں اور وہ کوئی عمومی تعلیم نہیں تھی جی اس میں ہمارے بھائی قریب حمد طاہری صاحب رحمت اللہ علیہ اور قریب عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہی مدین املاورہ میں ہیں اسی وقت سے وہاں پر ہمارے فارغ ہونے کے وہ اور پانچ افراد اور تھے اور کوئی اس میں مجمع نہیں ہوتا اور حضرت خود تعلیم فرماتے تھے سناتے تھے حالات اس میں ایک دن ان خدام میں سے حصوی عبدستار صاحب تھے وہ کہنے لگے بھی تو بھاگنے کے کرتا ہے عشاء کے بعد حضرت مجلس میں بیٹھ جا کے انتوڑ دے ہوا صحیح میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ وہاں تو آپ جہ سے سارے بزرگ بڑے حضر آدم ہیں وہاں بیٹھا چھوٹا وہاں بچہ کیا کروں نا فکر لگے نہیں میں نے کہا حضرت پدن اجازب دیں گے نہیں دیں کہا لگے اجازب میں لے دیتا مجھے پکڑ کے وہاں مجلس میں بٹھا لیا فرمانے جب مجلس دعا ہو گئی ختم ہو گئی تو فرمانے یہ یاسین کا شوق ہے میں تھوڑے دیر اسے کے بعد بیٹھ جائے گا ہوں حضرت پر بیٹھ جائے گا اس طرح تھوڑا خور بکا ہے آنے صرف شروع حرینہ بنا بالکل چند دنوں کے بعد حضرت نے مجھ پر پابندی لگائی کہ بھائی اگر تو بننا ہے نا عالم کچھ بننا ہے تو پھر گھر نہ جائے گا ہفتے ایک بات چھنا جائے گا یہی رہو اور کھانا بھی جو یہاں سے ملے وہ آپ نے کھانا ہے نہ گھر سے موانا ہے نہ باہر سے کھانا ہے عجیب عجیب آن دیر میں نے کہا حضرت پر ٹھیک ہے جیسے آپ نے فرما دیا الحمدللہ چیز کو میں نے اس وقت سے لے کر دورے تک دورے سے فارغ ہونے تک پوری طرح پر نبھایا ماشا میں نہیں جمعہ والے دن بھی صبح کو چھوٹی ہوتی اور گھر جاتا فجمعہ وہاں پر آ کر حضرت کے پیچھے پڑھنا پاون دیتی یہ تین چار گھنڈے ہفتے میں میری وہ ہوتے تھے میں نے الحمدللہ اس کو دورے تک پوری طرح پڑھنے بھائی اللہ کا شکر ہے ماشا اللہ اور اس کے بعد بھی میں نے پھر ہر مرحلے پہ اپنی مرضی جو ہے وہ گویا کہ میری مرضی ختم ہو گئی سن ستر میں ماشا اللہ جامل خرمدار سے الحمدللہ میں نورانی قیدے کے لئے مہیں داخل ہوا اور مہیں سے میں فارغ ہوا تو میرے محبوبہ ساتھ رحمت اللہ اکثر تقریب وفات پا جب میں کبھی حاضر ہوتا تو بعض اس ساتھ کہتا بھئی یہ ہمارا وہ بچہ ہے جس نے نورانی قید سے لے کے دورے دے کے ہمارے پاس پڑھا ہے اس بات کو بڑے فخر سے فرمایا کرتے ہیں تو دورے کے بعد کوئی جگہ کچھ حضرت کے ذہن میں تھی کچھ لوگوں نے میرے بارے میں بیعت حضرت سے غابدہ یہ ہمیں دے ہیں مختلف شہر تو حضرت مجھے فرمانے لگے یہ چار پانچ جگہ ہیں آپ استخارہ کرلو کوئی ملکہ حضرت یہ کام سب آپ بھی کرلو فیصل بھی بھی کرلو آپ تو جہاں عشاء فرما دے کہ میں مجھے حضرت مجھے مجھے صحیح تو فرمایا اچھا بھئی ٹھیک ہے حضرت میری تشکیل فرما دے رمیال خان کے لئے اچھا چند ماہ چند ماہ ہی بندے سال بھی قرآن بندہ میں وہاں پڑھایا پھر وہاں کی ان دنوں میں تقریباً بہتر کا یا اکتر کا سلاب کا ایک آیا تھا بہت سلاب ان دنوں میں جس مدرس میں تھا سارا سلاب کے نظر ہم پھر حضرت کی خدمت میں ملتاق پھون گیا اچھا پھر حضرت وہی سے میری تشکیل فیصل آباد کے لئے فرما دے اس طرح پر میں یہاں پر الحمدللہ سال انیس سو تیہتر سے یہاں پر باغوالی مسجد میں میں ہوں الحمدللہ تو اس میں عجیب بات تم بتاؤ کہ وہاں پر میری درسگا بڑی اہم بہت بڑی تعداد لیکن یہاں جب حضرت نے تشکیل فرما دی یہاں مدرسہ تھا یا نہیں بس مسجد بس یہاں جو آیا تو دیکھا کہ کوئی نتعلیم محول ہے مدرس کا نام ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے ایک بزرگ امام صاحب تھے وہ صبح کو ناظر گلاس پڑھتے تھے اس کے بعد اب جو حضرات مجھے حضرت سے یہاں کے لئے لے کر آئے تھے وہ فرمانے لگے بھئی آپ بیٹھ چکے کوئی اللہ پاک کسی کو بھیج دیں گے پڑھ نہیں کوئی ناظرے کا پچہ میرے پاس نہ حفظ کا کچھ بھی نہیں ابھی میں دو چار دن گزرے تھے وہ طبیعت میں چکے شروع سے حضرت نے صفائی ستھرائی دیکھ بھالو ڈالی جی میں دیکھتا تھا کہ چھوٹی مسجد کے اوپر کا حصہ تھا وہ پورا گند خانہ بنا ہوا تھا اس وقت مسجد خادم بھی اللہ کے بندے آس تے وہ بھی چھوٹے موٹی صفائی کر کے تین کے تن کے جمع کر کے اوپر ہی جمع کرتے رہتے بجائے باہر گئیں ٹھیکنے کے تو میں نے پھر ایک دو دن لگ آہستہ آہستہ وہ ساری اوپر کی صفائی میں خود کی مطالبہ میں کہتا نہیں ناگر ساتھی تھے وہ سارا صفائی میں کر کے سارا میٹھی گاندھ جو کچھ آڑ کچھ 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 آڑ آڑ کچھ آڑ دن گزرے تھے تو ایک طالب اللہ چھوڑنا جس کی میرے خالت چار سوڑ چار سال عمر ہو اس کو والد لے لکھے جی اس کو آہستہ آہستہ میں اللہ کا شکرہ دعا شکرہ الحمدلیللہ اللہ شکرہ دونے کوئی بچہ آتا فرمایا پڑھانے کے لئے آگے آگے اب کبھی کبھ مجھ ملک کرتے ہیں اب وہ نانا دادا بھی بن گئے مجھے ملک کرتے ہیں مانے گا بی تو ہمارا پیلا دالے تو اس میں پھر تھوڑا سا وقت جاہ سے جاہ سے گوزرا کچھ پانچ سات بچے ہو گئے اب اس کے بعد دیکھا کچھ تائیں بائیں سے مقیم بچے بھی آنا شروع ہو گئے جنرلللہ جگہ تو ہم نے یہاں پر رہنا ہے لیکن جو مجھے لے کر آئے تھے وہ کہا مارا تو مشورہ یہی تہہ ہوا ہے مقیم بچے ہاں کوئی نہیں رکھنا ہے میں صرف شہریوں بجائے ان کے ہاں بھائی دیا صحیح جو ذمہ دار تھے جنرللہ ہم نے رکھنا منتظمین منتظمین میں نے کہا بیاب جاؤ بہاں گئے وہ کہا نہیں نہیں ان کے والدہ جذبات پالے تو پیچھے پڑ گئے جی ہم آج وہ بھی خیر متاثر ہو ہے آگے پڑھنے بھی یہ تین چار بچے ان کو رکھ لو صحیح اتنا تو کہا دیا رکھ لو لیکن یہ رہیں گے کیسے اور یہ کھائیں گے کہاں سے کیا ہوگا ان کا یہ خموش میں نے بھی ان کچھ نہیں کہا اس میں یہ تھا کہ ایک جگہ سے میرا کھانا لگا محلے میں صبح کا ناشتہ دوپیار کھانا رات کھانا میرا پاس بھیجتے جتنا بھو ہوتا تو کچھ میں باہر ہمارے برابر میں تندور تھا وہاں سے میں اتنی روٹیاں اور سالہ مہی سے پکڑ کے دسترخواہ بھو کہ ہم ساری کٹھے بیٹھے خالد ماشاء اللہ کیونکہ مکان تو تھا نہیں ہم نہ کمرا تھا رہنے کے لئے نہ مکان تھا ماں بی بچے بی بی بچے داخل ہوا اس نے دیکھا بھی یہ دس بارہ بچے ہیں وہ اگر کنال نے کہا ان سب کا سالن میں گھر سے بنا کر لائے کر ہوں گا اور روٹیاں یہاں سے لائے کر یہ میری طرف سے بھول جائے گا تھوڑا ریلیف نلگا سالت ہوگئی اب یہ جو شہری بچے تھے وہ پڑھ کے جاتے تھے وہ تین چار یہاں پر ہوتے تھے وہ میرے لئے بھی نہ کوئی سونے کے لئے لیٹنے کے لئے کوئی علیدہ سے اس مسجد کے علاوہ مسجد اوپر کے حال کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھے اس میں بیٹھنا اس میں سونا اس میں سارے کائنات وہ ہی تھی بلکہ تبیش کرد وقت آیا تو نیچے مسجد کے کون میں چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں دو آدمیں لیڑ سکتے تھے میرے خادم مسجد سے کہا بھئی وہ پرستہ پشبہ ہوتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو پیار کو چھوٹی کا ٹائم ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں آرام یہاں کر لیا کروں تو وہ کہنے کہ نہیں میں لیٹ نہ ہوتا میں سون نہ میں ہے انہوں کے مہمان کھانا ہے نہ مکان ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن حضرت کے حکم پر بیشا رہا الحمدللہ وقت گزر گیا اللہ کا شکر ہے حضرت کی توجہات اور بڑے حضرت قرصہ رحمدلاللہ کی توجہات حریفت من صاحب رحمدلاللہ کی توجہات ایسی شامل حال رہی کہ کچھ عرصے کے بعد الحمدللہ رجوع طلبہ کا شروع ہو گیا تو ان دنوں میں بڑے حضرت تشریف لائق حریفت من صاحب رحمد اللہ اللہ تو یہ غالباً ہو گی یہ اٹھتر ناسی کی بات یہ تشریف لائق تو اس وقت تک یہ پہلی کلاس جو فارغ ہو رہی تھی حفاظ کر وہ سات حفاظ دے سات حضرت نے ان کا امتھیام لیا اور عصبت تین دن قیام فرمایا یہاں پر حضرت بڑے خرص حضرت موجود عصبت کے کچھ ساتھی اب تک موجود ہے وہ بتاتے حضرت حضرت نے فرما بھائی ما شاء اللہ ہمارے یاسین نے فیصل آباد کو ملتان بنا دیا یہ الفاظ کے مطلب یہ تھا کہ خیر رحمت اللہ نے ماں پر کام مضبوط شروع کیا تھا آج اس کی بہت بڑی جھلک یہاں پر نظر آئیے انہوں نے تاریخ فرما اس وقت تک مدرس کے نام بھی کوئی نہیں سا یہاں پر بس ٹھیک باغ واری مسجد وہ وہ مشہور ہے اب تک تو جب امتحانات کے بعد رپورٹ لکھوانے لگے تو پھر فرمانے لگے کہ کیا نام تو کوئی نہیں آپ تجویز سرمان ہے حضرت کے ساتھ جو خادم آئے بہت ان کا نام غالباً زیاو الدین یا اس طرح کر کے نام تاؤ بکا سیکھ فرمان کہ بھئی زیاو الدین پھر زیاو القرآن نام رکھ تو حضرت فرس نام تو مدرس زیاو القرآن تجویز ربا دیا لیکن مشورت وہی رہی باغ 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 الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد یہاں پر چھوٹی سی جگہ پر تعداد کی قیفت یہ ہوئی کہ بچوں کے لیے لیٹنے کی سونے کی جگہ نہیں آستہ آستہ وہ کھانے اللہ نے نظم بنا دیا وہ بھی آستہ آستہ کہ اب یہاں گزارہ مشکل ہے اب کچھ تھوڑی سی جگہ مسیح دیکھنے جائے یہ کچھ تقریب اس وقت تعداد یہ پانچ سو کے قریب قریب تک پہنچ چکی تھے کیونکہ تعمیرات تو کچھ ہو جائی تھی مقام میرا بن گیا تھا کمرے بھی کچھ بن گئے تھے پران حال بھی بن گیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت یہ قرآن حال بننے کے بعد حضرت قریب رحمت رحمت اللہ نے تشریف لائے تو ابھی یہ قرآن حال بننا تھا پلستری ہوا تھا خالی تو وہاں انہوں نے تشریف رکھی حال بہت بڑا تھا لیکن اس بہت بچے تحدود تھے کہ کمینے سے لگا انشاءاللہ سب بھر جائے گا انشاءاللہ راج ہم نے وہ منظر دیکھا ہے جی الحمدللہ تو اب وہ جو حال قرآن حال بننا ہے اس حال سے تقریبا تین چار گنا بڑا ہے جو یہاں بنا تو وہ یہ چھوٹا پڑ گیا اللہ شکر ہے الحمدلللہ یہ البذرگوں کے توجہات اور دعائیں تھی جو اس طرف ہماری سمجھ میں سمجھنے کے لئے ہم بات کرنا تھے یہ عرصہ تھوڑا سا ہے یہ نوے میں ہم نے جگہ خریدی لالکنان کی تقریبا تو اس کے بعد ماں کی تعمیرات اور جگہ کی حبوسات یہ عرصہ تھوڑا سا ہے لیکن اس عرصے میں اتنی جگہ اتنی بڑے جگہ کی خریداری پھر اتنی بڑے عمارات ساری اس کے پیچھے کیا ہے میں نے کہا بھئی اگر مجھے اجازت ہو اور کوئی کسی اس پر اعتراض نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بزرگوں کے تصرفات ملے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں میں تو انہی کی توجہات تصرفات کے نتیجہ سارا سمجھ رہا ہوں کہ الحمدلللہ یہ تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے اتنی جگہ اور اتنی بڑی تعداد پڑھنے والوں کی اللہ نے عطا فرما دی ہے یہ اللہ کا فضل دوسرا میں ان سے کہا ایک بات یہ دوسرا یہ کہ بچپن سے لے کر جی جی میں نے پہلے بھی بتایا ساری جرنی کتب کے عرصے میں بھی دوسری عرصے نہیں الحمدللہ علم سے کسی کے بارے میں بھی اللہ کا شکر ہے میری زبان پر کبھی کوئی غیبت چگلی یا اس کا دل میں خیال یہ الحمدللہ کبھی نہیں ہے یہ میں نے ان کو باضی طور پر کہا کہ الحمدللہ میری تمام اساطقہ سے جن سے نہیں بھی پڑھا ان سے میرا دلی تعلق محبت پیار اور اب دک میری مادر علم کے ساتھ میرا وہی تعلق محبت پیار تمام اساطقہ بڑی محبت کے ساتھ اسی پچھلی مصبت دیکھ کر وقت دیتے ہیں مجھے اور یہ اساطقہ کی دعائیں اور ان کی توجہات جو ہوتی ہے اصل بنیاد یہ ہوتی ہے اس روحانی سلسلے میں علمی سلسلے میں آگے بڑھنے کے لئے اس میں ظاہری کابشیں اپنے جگہ پر ہیں لیکن اس میں نورانیت برکات اور قبولیت یہ ان چیزوں سے پیدا ہوتی ہے جب حضرت رحمت اللہ نے انتقال ہوا سن بیاسی میں انتقال ہوا اس وقت یعنی اسی وقت شروع خوید صلی اللہ ہمارے زہر کے بعد ویسے تو ان فراد دو پر تلقین کرتے بھی ہر کو فجر کے بات پڑھ لیا کرے لیکن زہر کے بعد اجتماعی طور پر جس میں سب طلبہ موجود ہوتے ہیں اس میں اجتماعی طور پر سورہ یاسین اسی مقصد کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا پھر آگے جتنے بھی اساتذہ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ پہنچا ان کے حضور صلی اللہ برکات کھولی آنکھوں ہمیں نظر آتی ہیں ماشاءاللہ بے شک نظر آ رہی ہیں جزاکم اللہ خیر اچھا یہ جو سفر اچھا بڑا آپ نے واقعہ بتایا کہ پرائمری میں مسجد کی صفائی وہاں سے ایک سفر کا آغاز ہے تعلیمی سفر کا اس طرف اور میں جو دیکھ رہا ہوں اس نظر سے کہ یہاں اس فیصل آباد کی اس مرکز کا آغاز بھی مسجد کی صفائی کوئی تعلیم نہیں تھا الحمدللہ اچھا ایک سوال جو آج کے ہم جیسے جو نئے نویلے علماء قرام فارغ ہو رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے اس میں بہت متاثر کن چیز ہوگی انشاءاللہ ایک عالم جو بن کر بندہ فارغ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی درجہ کتب میں جگہ مل جائے میں استاز بن جاؤں کئی میں خطیب لگ جاؤں کئی میں آج کل کی خواہش یہ ہیں لیکن اگر اس کو آج کل تو میری مطلب لوگ کہیں گے کاری صاحب میں نے تو یہ اتنا آٹھ سال پڑھ لیے تو حضرت آپ کے ذہن میں نہیں آیا اور آج کیوں ہے یہ ذہن میں کیسے نکلے گئی میں آپ کو جی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ درس نظام کا مرحلہ میرا بڑا اچھا میند سے گزرا ہے اور اچھی تعلیم حاصل کی ہے ہمارے حضرت شیخ علی نظیر رحمت اللہ یہ انہوں نے دھوا فرمایا بھی ترغیب بھی دی بھی اگر تو نے کیونکہ یہ بھی ہمارے ساتھ دمی سے ہیں ان سے کافی کتابیں ہونے پڑی ہیں تو اس میں اگر تو اس طرف آتا بہت ترلی ترقی کے راستے تھے اور بھی کئی اثارت نے مجھے اس طرف ترغیب دی لیکن میں آپ حضرت کی ایک بات بتاتا ہوں حضرت صاحب رحمت اللہ کی نزاز یہ تھا یعنی جیسے فنا ف القرآن تھے ایسی ان کی کوشش ہوتی تھی میرا ہر شغیر چاہے وہ کئی سی بھی منصب میں پہنچ جائے لیکن قرآن پڑھا ہے ان میں سے مثال کے طور پر ہمارے حضرت خاری محمد طاہر صاحب رحمت اللہ اللہ یہ علمی استعداد ان کی حدیث پاک کی کتب کی اونچی اعلی درجہ کی استعداد جب یہ حضرت نے ان کی تشکیل کر دی پڑھانے کے لیے قاس معلوم میں حفظ کے درجہ میں محمد صاحب رحمت اللہ 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 صاحب محمد صاحب صاحب رحمت اللہ 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 صاحب صاحب دورے کے سبق دیا آوے گھلڑا دورے میں سب پڑھا لیا کرے باکہ ٹھیک وہ پڑھا ان کی استعداد کے پیشنہ تھا اور اسی طرح ہم نے اور قاری طحر صاحب اپنے وقت میں وفاق میں پورے پاکستان میں اول امبر آئے تھے ماشاء اللہ صحیح استعداد کے طریق اور اسی طرح پر ان سے دو تین سال پہلے ہمارے ساتھ قاری خلیل الرحمان صاحب تھے وہ بھی وفاق میں پورے پاکستان میں لیکن ان کو بھی حضرت نے درسگاہ میں بٹھایا اچھا صحیح صحیح لیکن اس کی اصل میں ایک بجا تھی صرف یہ نہیں فارغ ہونے پر ان کو بلائی کیا کرنا تو یہ نہیں تو یہ کل یہ بات نہیں تھی اچھ اچھ ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی حضرت کی اپنے کوشش طریقہ اور اس کی خاص تکنیک تھی اس کو لے چلتے تو اس میں دلوں میں ایک چیز ایسی آجاتی تھی حضرت جو ہمیں فرما رہے ہیں یہ ہی حرف آخر ہے یہ حمل کرنا ہے اور اس میں ہمارے لئے خیر ہے بلکہ حضرت کی اس فالیسی کی وجہ بعض بڑے اصاد حضرت کشمیری صاحب رحمت اللہ علامہ کشمیری صاحب مشریف صاحب کشمیری مہور صدی صاحب اور ستون وہ محسوس بھی فرماتا کہ اتنے جید علماء فارغ ہو رہے ہیں حضرت ان کے درس گاں میں بٹھاتے جا رہے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا اس بولی گفت کوک کے دوران کہ آپ تشریف لائے بلکہ اس وقت تو یہی کہنا چاہئے ایک حاضر ہوئے حضرت رحمت صاحب کی خدمت میں ایک حاجی صاحب کے دوسط سے اور حضرت صاحب نے کا داخلہ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد الحمدلللہ آپ داماد ہیں حضرت رحمت صاحب رحمت اللہ کے تو یہ ایک طرف شاگرد نہیں بنا رہتے پھر خاندان کا حصہ بنانی ہے یہ کیسے ہوا تھوڑا سا اس پہ ہم آج ساری زندگی تقریباً تیرہ سال گزرا ہے حضرت کی اس میں صحبت میں خدمت میں انہوں نے مجھے ہر طرح سے چارٹ پٹک جانس لیا اس کے بعد پھر رحمت فرمایا تقریباً میرے فراغت سے تین سال پہلی مگنے ہو گئی تھی اس کے بعد فروا ٹھیک ہے پھر نکاح ہوا آج طالبات کا نظام آج دار القرآن میں دن بر تھے تو حضرت قریباً صاحب نے بتایا کہ طالبات کا جو نظام ہے وہ ماشاء اللہ بہت وسی پیمانے پر رہے صرف ملک بلکہ بیرون ملک بھی الحمدلللہ تو اس کے حول اس کچھ بتائی کیونکہ اس طالبات جو ادارے ہیں طالبات کے ان کو چلانے میں حساسیتیں بھی بہت ہوتی ہیں تو کیسے ممگن ہوا یہ نظام بنانا اور پھر اس کو چلانا اور اس کے حساسیتوں ساتھ رکھ کر چلانا ان کے سب چیزوں کا خیال رکھتے چلانا حقیقت یہ نظام بڑا حساس اور انتہائی کٹھن اور جان توڑ نظام ہے سارا یہ طالبات کا نظام اور اس میں میں گفتگو سے پہلے ایک بات بتاؤں اس سلسل میں ہمارے مولا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ اللہ کافی وہ تھے یعنی ذرا ان کا موقف کافی سخت تھا کہ ختم کیا جائے ختم کیا جائے تو ایک دفعہ مولا عدل خان صاحب رحمت اللہ اللہ ان کے سحرال بھی فیصل آباد میں ہیں اچھا وہ یہاں تشریف لائے ان کی اہلیہ بھی ساتھ آئی تو ہم نے پہلے مولا عدل خان صاحب ساگفتو کو اس بارے نے ہوئی پھر ان کو یہ شعبت بنات کا باپردہ وزر کرایا سارا اچھی طرح پر وہ دیکھا پھر ان کی اہلیہ کو خاتین نے وزر کرایا اور سارا نظم بتایا سمجھایا مزیدی بات بہت سے وزر کر کے بابس آئی تو گھر والوں کو ہمارے گھر والوں کہنے لگی اب میں نے اپنے سوسر سے جا کر کہنے کہ مجھے مدرسہ طالبات کا بناکت یعنی اتنا متاثر ہوئی کہ اتنا نظم دیکھ کر طالبات کا ماحول دیکھ کر اور اس کے جو افادیت سامنے آ رہی تھی وہ سن کر تو وہ کہا میں نے بھی مجھے ادارہ بناکت جس میں مقلوم طالبات رکھنی ہے اور میں نے اس میں کام کرنا ہے تو اس میں یہ بڑا کٹھن اور مشکل کام ہے اور اس میں حفیقت یا اگر صرف ہم کرنا چاہیں ہم سے نہ ہوتا یہ ہماری اہلی محترمہ اللہ ان کو صحت بھی عطا فرمائے اور ان کے اس فیضہ برکات کو ہمیشہ قائم دائم رکھیں اتنی جان توڑ میند کی ہے اتنی جان توڑ میند کی ہے اس کے یعنی تصور سے بھی ہمارے باہر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ طالبات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا محول ہمارا بچوں کا اگر ان کے شادیب یا سارے الحمدلہ بڑے احسن طریقے سے ان کو نبھایا یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں اللہ نے ان کے اس میں بڑی اس میں مثلا کئی پوچھ نے یہ پہلے بھی میں نے اس کا دفعہ ذکر کیا تھا کئی اس میں کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ بچیاں آئیں اور پڑھ کے چلے جائیں چاہے وہ شہری ہیں چاہے وہ مقیم ہیں اس میں کہ اندر کے بہت بڑے مسائل ہیں جن کی طرف عام آدمی کوئی تو وہ جو بھی نہیں ہوتی مثال کے طور پر ایک بچے پڑھ رہی ہے وہ بلو کے غریب پہنچ گئی ہے اب اس حالت میں اس کو سنبھالنا اور پھر ایک دو نہیں جہاں سیکڑوں کی تعداد میں ہوں اس نظم کو سنبھالنا یہ اتنا کٹھن مرحلہ ہے کہ ہماری تو اس سے بھی تصور سے باہر ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اس کا میں بتاتا ہوں کہ اتنا عرصہ ہم نے یہاں پر گزارا ہم نے باہر کے محول میں کبھی بھی کوئی ایک چیز اس سلسلے میں ہم نے کسی کوڑا شنر پر پڑی ہونی دیکھی اور اس کے علاوہ جو باتروم ہیں بچیوں کے اس میں کبھی کوئی گند ایسے نہیں پھیلا بھی جو آ رہا ہے جو اس کو خراب بھی کر رہا ہے بلکہ ہم نے یہاں تک بھی اس میں اتیاد کی جو چھوٹی بچی ہیں ان کے باتروم علیہ دا کیے جو بڑی ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں ان کے باتروم علیہ دا کیے تاکہ وہ ایک نظم پوری طرح بر برخران ہے مزے کے بات ہے ایک دفعہ ہمارے قاری محمود نیف صاحب دامت و برکات و محتمی خیال مندالش یہ ان کی ایک ہمشیرہ تھی برے والے میں رہتی تھی وفات پا گئے اللہ ان کے محفظ فرمائے ایک دفعہ یہاں تشریف لائی ان کا بھی وہاں طالبات کا ہے نظم تو اس سلسلے میں ان کی آپس میں پھر وہ بات ہوئی گفتگو ہوئی سارا انہوں نے کبھی ہم موقع پر دیکھنا چاہتے ہیں ان کو پھر سارا وزر کرایا انہوں نے خاص طور پر یہ ماتھروموں کا وزر کیا یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے عورتوں سے متعلقہ اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کیا ہے اور کس طرح اس کو اسمارتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اس میں صرف ہوئی نہیں آتی مقیم اس میں جو شہری بچیوں پڑھنے آتی ہے ان کے بھی مسائل یہ سارا دن انہوں نے صبح سے شام تک یہیں گزارنا ہوتا ہے ان کے بھی یہی مسائل ہیں یہ ایک چھوٹی سی اسی طرح جو ان بچیوں کو لانے لے جانے والے جو شہری ہیں ان کو بھی یہ نہیں جو مرضی ان کو آگے لے جائے چاہے ان کا بھائی آ جائے چاہے والد آ جائے اس کے لئے بخیادہ ایک کار بنے ہوئے کار جو جس کی طرف سے اوپر پہنچے گا وہ پھر اس کے بعد بچی وہ وصول کرے گا اسی طرح مقیم بچیوں کے لئے بھی ضابط قواہیت بنے ہوئے ہیں تو اس میں بھی یہی ترتیب ہے کہ جو کار ان کو دیا ہوا ہے وہ پھر اوپر آئے گا تو پھر بچی جائے گی پھر جو اس کی طرف سے وہ آئے گا وہ یہاں پر محفوظ رکھا جاتا ہے وہ یہاں محفوظ رکھا جاتا ہے ثبوت ہمارے پاس یہ کار آیا تھا اور وہ فنان لے کے گئے ہیں پھر جب وہ آئے گا چھوڑنے کے لئے پھر وہ کار اس کو واپس کیا جائے گا اس طرح کا نظام ہے بہت مبضوع طریقے سے بنایا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی اتنا کوئی باقیہ یا حادثہ اللہ کا شکر نہیں پیش آیا تو اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے ہم نے کچھ چھوٹ دی تھی کہ ایک مہینے کے دوران بچی کا والد ملنے آ جائے اس میں ہم نے شروع میں شوٹ دی بیٹھ ایک ملاقات ان کی ترطیب کا کمرہ بھی بنایا اس میں والد بیٹھ جاتا ہے اس کی بچی بیٹھ جاتی لیکن ہمارے علم میں جب یہ بات آئی کہ جب والد ملنے جاتا ہے کسی دیہات کا ہے وہ یا کسی محلے کا ہے تو ان علاقوں کو جو بچے کچھ پڑتے تھے وہ ان کو بساخ لے جاتا ہم نے تو وہ بھی حمال علی مسائل تو بھی اس طرح کسی کو ملقات تو اس نے کرنی ہے جی وہ بھی ساتھ برحابی یہ میرا قزن ہے یہ میرا فلاں ہے یہ وہ بھی ساتھ لے گئے ہم نے اس کے بعد مردانہ ملقات پر بے لکل پاوندی لگا دی کہ مردانہ ملقات نہیں ہوگی اس کی والدہ وہ بھی کارڈ کے ساتھ آئے اور ایک محدود وقت میں وہ بھی تعلیم کی دوران میں آئیں گے ان کے لئے ہم نے جمعہ دن متاجین کی ہوگا ہے وہ بھی ایک مہینے کے بعد جنہوں نے گھر جانا ہوتا ہے ان کے لئے جنہوں نے ہر پندرہ دن کے بعد ہر ہفتے گھر جانا ہے ان کے لئے ملقات کا مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح کا ایک نظام جو ہے نا بہت مضبوط کر کے اللہ کا شکرہ بنائے اللہ کرے سلامتی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ایسے ہی جلتے رہے آمین ہم نے وزٹ بھی کیا اس نظام کا پورا حضرت کاری جیمیر رحمہ صاحب نے پورا وزٹ کروایا اور دیکھ کر واقعی نظر آتا ہے کہ اس کی مضبوطی ایک ایک چیز کا چیک ان بیلنس رکھا ہے ایک ایک چیز کو وہاں پہ حدود اس کی متعین کی ہوئی ہیں تاکہ اس سے آگے کوئی نہ جائے اس سے پیچھے کوئی نہ آئے اور پردے کا بقاعدہ نظام وہ بتا رہے تھے کہ یہاں نہ ہم نہ حضرت والے صاحب نہ کوئی ہر آدمی برابر ہیں کسی کے لیے کوئی یہاں بتا رہے تھے کہ ڈیڑھ سال کے بعد اس کمپاؤنڈوں میں آج داخل ہوا ہوں وہ بھی اس مجبوری کے دیت کہ ہمیں اس کا وزٹ کروایا اور وہ بھی باپردہ الحمدللہ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی یہ جو ہر آج کل جگہ جگہ بنات کے مدارس زہر موجود ہیں خاص طور پر دہی علاقوں میں بھی پھر کچھ شہری علاقوں میں بھی اور وہاں اتنی احتیاط بھی نہیں ہے اتنا تجربہ بھی نہیں ہے ان کے لیے کیا آپ کا پیغام ہوگا جہاں احتیاط نہیں ہے وہاں یقین نہیں ہونا چاہیے جہاں احتیاط ہے پوری احتیاط کی جاتی ہے اور احتیاط کے ساتھ باپردہ اور اس میں آنے جانے والوں کا پورا خیال تو وہاں لازمی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے فائدے اتنے سامنے آئے ہیں اس طالبات کے نظام کے اور ان کی تعلیمات کے ہم نے دیکھا ہم تعلیم کے دوران ان کی تھوڑی سی نا ذہن سازی کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے پڑھ کر آگے یہ علم آگے پہنچانا ہے جب تک تمہاری شادیین ہوتی جب تک تمہاری گھروں میں ہو وہاں پر اس کو کام شروع کرو جب شادی ہو جائے جن گھروں میں جاؤ کوشش کرو کہ بچوں کے جہاں جانے کی ترتیب آپ کے بن رہی ہے آپ کے والدین ان سے بات کریں بھی ہمارے بچیوں کے لیے یہ نظام بھی بنا ہے ہمارے بچیوں نے کام کرنے آگے لیکن وہاں جا کر ادھر ادھر کے باہر کے مدارس کی وجہ اپنے محول میں رہ کر کام کو وسط دیں الحمدلہ اس کی بہت ساری چیزیں بہت ساری مثالیں ایسے سامنے آئی ہیں جو بچییں یہاں سے فارغ ہو کر گئی ابھی وہ ابھی ان کا کوئی بخائدہ اپنا مدارسہ نہیں بنائی اپنے گھر میں کام شروع کیا دیکھتے دیکھتے کہیں پندرہ بیس پچیس تیس سو تک بچیوں پہنچ گئی اب پھر علاقے والوں نے خود محسوس کیا کہ یہ ان کا گھر تو چھوٹا ہے اتنی گنجائش نہیں ہے اب بچیوں ماشاءاللہ اتنی پڑھنے والی ہو گئی ہیں ان کے لیے کوئی نظم بنایا جائے اس طرح پر بہت ساری مدارس میں بہت ساری علاقوں میں بڑے مدارس سے اس طرح پر قیم ہو گئے ہیں اور ایسی جگہ پر ہماری بچیوں الحمدللہ یہاں سے سکردو کے بڑے پسماندہ علاقے پہاڑی پیچھے گلگت کے تو وہاں پر بھی وہ پڑھا رہی ہیں الحمدللہ بہت اچھا وہاں کا سمر بچیوں کی تعلیم کا سامنے ہدا ہے اللہ کا شکر الحمدللہ اچھا اب آتے ہیں یہ جو پانی پت طرز تعلیم ہے کیونکہ آپ کا سلسلہ بھی وہی ماشاءاللہ اسلاف بھی وہی اور ابھی یہاں بھی ہم نے یہی سلسلہ دیکھا پانی پت طرز تعلیم کا خاصہ کیا ہے اور اس کے فوائد جو آپ دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں پانی پت کوئی بقاعدہ کوئی طرز یہ طریق تعلیم نہیں ہے یہ پانی پت ایک علاقے جس طرح دارلوم دیوبند ہے جس نے وہاں سے استفادہ کیا وہاں سے پڑا دیوبندی کلوایا اسی طرح پر جو وہ سلسلے جن کا پانی پت سے تعلق رہا ہے پانی پت میں پہلے تو اصل میں گھر ساشر کا تقریبا سات سو ہجری میں وہاں پر مسلمانوں کی آمد وہاں پر شروع ہوئی پھر آستہ آستہ وہاں پر کچھ تھوڑا سا جو باہر سے آئے ان میں عرب بھی تھے دوسری بھی تھے انہوں نے وہاں پر اپنا تھوڑا دینی کام شروع کیا پھر سن بارہ سو ہجری میں ہمارے اسی سلسلے کے سلسلے کے بڑوں میں سے حضر خاری مسلح الدین عباسی رحمت اللہ انہوں نے بقاعدہ مدینہ ملورہ کا سفر کیا تجوید سیکھنے کے لئے اور اس مدینہ ملورہ کے حرم شریف کو جو امام تھے غالبا شیخ عبداللہ ان کا نام تھا ان سے بقیدہ وہاں پر ایک سال گزار کر ان سے استفادہ کیا اس کے بعد آ کر اسی طرز پر انہیں اپنا کام شروع کی باقی رہی طرز یہ وہ کوئی نہ یہ مطلوب یہ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے آئیمہ کی جو شروعات دیکھیں گے وہ کتاب دیکھیں گے ان کا تجوید پر زورہ ہے تجوید کے ساتھ پڑے ہم بھی یہ کہتے ہیں تجوید کے ساتھ پڑے اس میں کسی بھی طرز میں ہو رہا کسی بھی لحظ میں ہو تجوید کے ساتھ ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ طرز جو ہے اب یہ مثلا جیسے اس دور میں جب وہ عام طور پر بجر تو اس میں یہ تو صدیات صاحب کی طرز سامنے آئے گی یو شرحم صاحب کی آئے گی یہ آئے گی تو ان سے پہلے سو سال پیشے چل جائیں پچاس سال پہلے اس وقت جو احمق کی طرزیں تھی وہ یہ نہیں تھی آپ ان کو دیکھ کے سن کے دیکھ اگر کہیں سے پچھرا ریکارڈ آپ کا ملے ان کے واضح سن وہ یہ طرزیں نہیں ہیں اس سے پیشے جیسے ہم بارہ سو صدی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ یہی ہو جو ہم پڑھتے ہیں یہ اصل یہ تجوید کے ساتھ دوسرا ہے کہ پانی پتی سلسلے میں جو ہمارے ایک محنت کا مزاج بنا ہے وہ عام جگہ پر نہیں بنا یعنی اس میں میار کے درجے ہمارے حضرت خیر صورت رحمت اللہ اللہ بہت نچا میار تھا وہ فرواد ہے بھئی میار تو یہ ہے پورے قرآن پاک میں جب کوئی کہیں سے سنے سناو کوئی غلطی نہ آئے بس یہ ہے میار ان کا یہ میار تھا لیکن جب ایک میار بھی تھا ان کا مزاج بھی یہ تھا فراغ ان کے شاگردوں میں الحمدللہ یہ چیز اللہ کا شکر ہے منتقل ہوئی اور بڑے جید حفاظ قرآن پیدا ہوئے تو یہ سلسلے کا خاصہ ہے ترہ امتیاز ہے اس کا تو جو بھی اس کو لے کے چلے گا وہ الحمدللہ سلسلے کے ساتھ منسلے کے اچھا ہے طرز کے ساتھ کوئی تعلق ہمارے پارنی پتی قرآن میں سے بہت اچھے بڑے بڑے ایسے ہیں دوسری طرز میں بہت شاندار پڑھتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ لیکن ہمارے کبھی کسی پر گریفت یا کوئی اتران یا کوئی وہ چیز نہیں ہے حضرت کے حضرت سے خود آپ کی ذات سے کتنے تعداد میں آپ کو اگر یاد ہو تو کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کچھ ایک اندازہ ہوتا ہی ہے کتنی تعداد میں لوگوں نے الحمدللہ فیضہ حاصل کیا کتنے حفاظ تیار ہوئے آپ سے میرا تعلق جیسے شروع چند بچے جب تک سو تک پہ تعداد پہنچ گئی میری درستگاہ اکیلے کی رہی ہے برے مضبوط جب تعداد زیادہ بڑی پھر میں ہم نے دائیں بائیں کوئی تھوڑا سا معاملہ بٹھانے شروع کی وہ میرے ساتھ معاملات کرتے رہے تو اب بھی اس وقت بھی ابھی وقت نہیں میں آپ کو دکھاتے یہ پورا بھائیوالی مسلمان جتنے ان کے جائزہ تعلیمی رپورٹ آپ نے بلاحظہ یہ ہرمالا ہے بلکہ دیکھیں اس میں تعلیمی رپورٹ کا امتحان لینے کا بخیدہ ایک نظم ہے سپارہ ختم ہونے پہ چاہے وہ حفظ کے بچے ہیں چاہے گردان کے ہیں سپارہ ختم ہونے پہ امتحان کے لئے آتے ہیں اس کے لئے ہم نے دو افراد جید قسم کے مضبوط جن کو ہم پوری طرح پر کنٹرول میں رکھتے ہیں تاکہ امتحان کا نظم مضبوطی کے ساتھ آگے سپارہ جس کا امتحان لیا مضبوطی کے ساتھ ختم کر کے وہ آگے جائے جی اچھا اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ان دو کو جو امتحان بچے دیں گے چاہے وہ حفظ والے ہیں قیدے والے ہیں گردان والے ہیں ان سب کا یوم یا جائزہ میں نے خود لینا ہے ان کے امتحان کے بعد وہ میرے سامنے سے گزرتے ہیں ان میں سے سن کے چند سوالات کر کے جس سے میں نے اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ امتحان کے مرحلے سے سی گزر کیا ہے نہیں آیا تو اس کے بعد ان ممتحان نظرات کے گریفت کے لیے پھر میں اپنا اطریقہ اختیار کرتا ہوں تاکہ یہ جو اگر نظم ہم نے ایسی چھوڑ دیا وہ پھر ایک نامی رایت ہے ہاں بھی سبارہ ختم ہو گیا سین ہو گئے تو یہ اتنی بڑی تعداد ہر روز کی ہوتی ہے ان کے جن کا پھر میں صبح سے شام اور عشاء تقریباً یہ سارا نظم اس نظم سے میں ان کو سب کو گزارتا ہوں سبحان اللہ پاشا اللہ اچھا حضرت بس آخری کچھ سوالات ابھی خدمت میں اور وہ یہ کہ رمضان و بارک قریب ہے اور اس میں ہر حافظ کا جہنہ و جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ترامیہ زنانی اور پھر وہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ اور مصروفیات مگن ہو گئے حفظ قرآن کے لیے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کو یاد رکھنے کے لیے وقت لوگوں کو نہیں مل پاتا ہے تو ایک تو یہ بتائیے کہ اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ اپنا قرآن کریم پختہ کیسے رکھا جائے اور رمضان و بارک ترابی سنانے کے معمول کو کیسے برگرار رکھا جائے حضرت کے تجربے کے روشن اصل میں اس میں زیادہ دخل طلبہ اور ان کے اشاعت دکہ جوڑ کا ہوتا ہے جن استادوں سے انہوں نے پڑھا ہے بس کیا ہے اور جو ان کے استاد ہیں جنہوں نے پڑھایا ہے ان کو ان کا آپس کا ربط جو ہے وہ بہت ضروری ہے جب یہ ربط ٹوٹتے ہیں یہ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں تو جیسے آپ کو آپ کو علم میں آئی یہ ہوگا ہم نے شروع سے اس کی کوشش کیا کہ جتنے بچے ہمارے پاس سے پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں ہم ان کو کسی نہ کسی انداز میں اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں اور ان کو پھر مثلا ایک تو ان کو ابھی رمضان سے تیم مہینے پہلے ہم ان کو بلاتے ہیں اور بخاعدہ اس کی رابطے کی مضبوط ترتیب کرتے ہیں تاکہ کوئی رہ نہ جائے وہ تشریف لاتے ہیں اور اثر سے لے کر رات کو نو بجائے دیتا ہے یا چار پانچ گھنٹے کا یہ ہوتا ہے اس میں بیانات صحیح اس میں ان کو احساس دلانا ہے کہ جب آپ پڑھتے تھے آپ کی عمر چھوٹی تھی آپ باتیں ہماری ناغوار بھی گزرتی تھی اور اس پر آپ کا دماغ اور محنت کتنی خرچ ہوئی ہے آپ کو اس کا تصور اب نہیں ہے اور آپ کے والدین کی محنت کتنی سپر ہوئی ہے وہ شہری بچوں کے خاص طور پر صبح کو چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں گرمی ہے سردی ہے کچھ بھی ہے بلکل ہر کیسے پاس تو گاڑی نہیں ہے کوئی بچارہ سیکل پہ آ رہا ہے کوئی موٹر سیکل پہ آ رہا ہے کتنی انہوں نے تقلیب برداشت کی ہے اور پھر یہ ایک دو شاہ دن کی نہیں جب تک آپ حافظ نہیں بن گئے تین سال چار سال اس وقت تک کہ انہوں نے ساری مشقتیں برداشت کی ہیں پھر اس کے علاوہ صبح کو پھر دوپیر کو انہوں نے آپ کے خانہ پہنچانے کے لیے آنا ہے پھر رات کو آپ کو لینے کے لیے آنا ہے یہ ایک مسلسل مشقت کا ہے آپ لوگ اس پر تصول نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے والدین نے کتنی میند کی ہے ہمارے ساتھ اور پھر یہی نہیں یہ تو ہوگی ہے ایک ظاہر میند پھر استادوں کی میند کتنی ہوئی ہے انہوں نے ان کے دن ہڑییں کھل گئیں تو میں یہ ایک حفظ پورا آپ کے سینے میں منتقل کرنا کوئی آسان کام نہیں استادوں کی اس پر ہڑییں کھل گئی ہیں تو وہ میند ہوئی پھر اس کے علاوہ یہی نہیں تو اس پر مدرسے کا خرص کتنا ہوئی ہے کرونوں کا بجٹ اس پر لگتا ہے تو یہ اگر آپ اس کو نیز بھالیں گے تو یہ بہت بڑا نقصان یہ قوم کا بھی اور آپ کے والدین کا بھی اور اساتذہ کا بھی اور مدرسے کا بھی بہت بڑا نقصان آپ کر رہے ہیں تو اس لئے اب اللہ نے آپ کو عقل شعور اور عمر بھی آپ کے شعور کی آگئی ہے یہ عطا فرمائی ہے تو اس سے آپ کوشش کریں کہ اس کو محفوظ کریں اب اس میں پھر ان کو ترتیب بتائی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح صحیح اس کے بھول جانے پر جو وہ بال ہے جی اس پر وہ وہ بتایا جاتا ہے ان کو اس میں اور جو انعامات ہیں اور جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے وہ ان کو بتایا جاتا ہے یعنی ہر سال ان چیزوں کو بخیادت تازہ کیا جاتا ہے اور اللہ کا شکر ہے جب ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا پہلی دفعہ آئے تو بہت سارے اس میں بہت پڑی تعداد ایسی ہے ہمیں خود بہت حیرانگی بھی اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہوئی کہ یہ ہم نے ان کو کیا بنا کر بھجا تھا اور یہ کیا بنکے ہیں ہمارے سامنے داڑیاں صاف ہیں لباس خراب ہیں سارے یہ کیا بنکے ہیں خیر یہ چنسلہ چلتا ہے اب اللہ کا شکر ہے اتنی بڑی تعداد وہ آتی ہے نا تقریبا اسی فیصد بچے الحمدللہ مشہرہ ہوئے ہیں اس رابطے کے برکتے سے اور اس میں یہ ہے کہ جو بالکل قرآن پر چھوڑ گئے تھے انہوں نے لا تعلق کر لی تھی اب سنانے ہی چھوڑ گئے تھے ان کی آسانی کے لئے میں نے کہا دیکھو بھئی حافظ نے جس نے مینے سے پڑا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا وہ سیکھ کسوہ دیتا ہے وہ اس کا تھوڑا سا یاد ہو جاتا ہے آپ ایسا کریں آپ سارا قرآن ترابی میں نہ سنائیں پندرہ سوارہ نہ سنائیں آپ ہر روز ایک پاؤ سنائیں ترابی میں دن میں رمضان شریف میں بخت نکالیں ایک پاؤ یاد کریں تو گھر کے اندر ہی ترتیب بنا لیں کہیں بنا لیں جہاں آپ کے دو چار پانچ سات دو سجمع ہو جائیں ان کو آپ ایک پاؤ بیس ترابی میں سنائیں ایک مہینے میں کتنا ہو جائے گا سات ساڑھے سات سپارہ اس کے ایک مہینے میں ہو جائیں گے اگر ایک پاؤ ہر روز چلتا ہے پھر میں کہا جب رمضان کے بعد آپ پھر اس کو ان سات سوارہ کو پکڑویں ان میں سے ایک سپارہ آپ ہر روز سناتے رہے سناتے رہے سناتے رہے کوئی پھر آجیں وہ مضبوط ہو جائیں گے پھر اگلے سال ایک پاؤ آگے اور ایک پاؤ پیسے سے یہ آدھا سپارہ ترابیوں سنا لیں انہوں نے شروع تو کر لیا لیکن کئی ہمارے پاس اگلے سال ہی آگے کہ الحمدللہ انہوں نے شروع کیا تھا ہمارا تو پھر یادی ہو گیا پھر انہوں نے بسرانہ شروع کر لیا کیونکہ یادی ہو ایک نقوش تو ہوتے ہیں ذہن میں وہ جب تھوڑا سا ایک لا تعلقی ختم ہوتی ہے ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے تھوڑی سی محنت کے بعد وہ نقوش ابر آتے ہیں پھر وہ الحمدللہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے الحمدللہ سنانے کے طرف آگئے الحمدللہ جی آخری سوال آپ کے خدمت میں آج کس نشست کا ظاہر ہے جی تو بہت چاہ رہا ہے دیر تک بیٹھیں لیکن آپ کا بھی وقت اور وقت کا تقاضہ کہ ساری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اچھا استاز استاز سارے اچھے ہوتے ہیں تجربے کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اچھے قرآہ اچھے حفاظ معاشرے میں پیدا کرتا ہے اور پھر وہ ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سے ہمیشہ اپنی امانت کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور اگر وہ تھوڑا سا ہم سے کہیں نہ کہیں کمزوری بھی ہو تو بھی وہ استاز ان کو جمع کر کے اپنے پاس یعنی تجربہ بنیادی طور پر آج کے لگر ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرے دن کوئی کیسز آتے ہیں کچھ تو پروپیگنڈا بھی ہے اور کچھ مدلب کہیں نہ کہیں کی حقیقت بھی ہے کہ تجربہ کم ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کے متعلق یہ سنا ہے آپ کے دارے کے نظم دیکھنے کے بعد یہ ایک اندازہ لگایا ہے کہ آپ علماء قرآہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ بچوں کو پڑھائیں تو آپ کی نظر میں ایک اچھا استاز بننے کے لیے اور خاص فرپے جو مارپیٹ کا کلچر ہے اس کو چھوڑ کر اچھے بچے تیار کرنے کے لیے اچھے حفاظ تیار کرنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا جہاں تو تک تو تجربے کی بات ہے اور آگے نفع پہنچانے کی بات ہے وہاں تو ہم نے یہی دیکھا ہے اگر عالم ہو اور نیکی تقوی ظاہر ہے اگر الحمدللہ اتنے عرصہ اہلاللہ کی خدمت میں سبق کے دوران ویسے ان کی صحبت میں رہنے سے چیز اندر پیدا ہو جاتی ہے عالم ہو اور محنت کا مزاج اس کا باقی ہو یہ یہ اولین شرط ہے محنت کا مزاج اس کا باقی ہو کیونکہ حفاظ کے اندر جتنی محنت ہوتی ہے نا جب وہ اس سے کٹ کر کتابوں میں جاتا ہے نا وہ محنت کا مزاج جو ہے وہ سہولت کے طرح منتقل شروع ہو جاتا ہے وہ محنت کے مزاج رہتا نہیں ہے تو عالم ہو محنت کے مزاج اس کا قائم ہو اور وہ جم کر بیٹھ جائے وہ جو دس سال کے دوران اس کے اندر چلنے پھرنے کی تعلقات کی وبا آئی ہے اس سے ذرا دور رہے تو ایسا مدرس اگر عالم بیٹھے گا اس کے ساتھ کا تو کوئی مدرس بنی نہیں سکتا تو چنانچہ ہم نے دیکھا ہمارے جو بھی ساتھی ایسے تھے جو عالم بنے عالم بن کر پڑھانے بیٹھے ان کے کام کی ترتیبی اور تھی ان کی کام کی رونق اور خبولیت اور برگت ہی اور تھی اور جو خالی حافظ بیٹھے اگرچہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا لیکن وہ منافع اور وہ چیز سامنے نہیں آئی اور یہ کام ہوتا بڑا جان توڑا آج کے علماء اس لیے کتراتے ہیں کہ اس میں جم کر ڈٹ کر بہنا ہوتا ہے جو میں پڑھایا تھا میں ایک خطبہ دے دیا اب ٹھیک تیاری کر کے یہ کوئی سبق ہے ایک تیاری کر کے ایک وہ لیکچر دے دیا وہ کسی نے اپنے حساب سے جنہا خص کر لیا کر لیا جنہا نہ کیا نہ کیا وہ تو نتیجہ آئے گا جو دیکھا جائے گا لیکن یہ حفظ کے جو کام ہے وہ ہر طالب علم مستقل اپنی ایک کلاس ہے اس کا جو سنا جائے گا تو علیہ دلالہ سنا جائے گا یاد ہوگا تو سنا دے گا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا ہمارے یہاں سے طالب علم حفظ سے فارغ ہوئے ماشاءاللہ پھر علمی بنے بات میں بڑے عجید حفظ تھے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مسئلہ سنایا ماشاءاللہ والدین بھی اہلِ الٰہ کا ہوئی بڑے خوش اچھا ایک سال پھر اس نے آگے کتاب پڑھی پھر اس کے بعد مسئلہ سنایا کتابوں میں بھی اچھا تھا ہم نے اپنی طرف سے بڑے خوش ہو کر یعنی پی چلو کوئی اچھی بات سننے کو ملے گی اس نے اس کے والدین سے پوچھا بھئی یہ کیسا رہا ماشاءاللہ کہتا ہے یہ تھے علم کا تو تمہیں پتا ہوگا کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا لیکن ہمیں اتنا پتا کہ جیسے اس نے مسئلہ پچھلے ساتھ سنایا تھے اس طبہ نہیں سنا سنایا تھا ٹھیک سہولت پسندی آگئی یہ فرق پڑتا ہے اس مضبوط محول سے نکلنے کے بعد مسئلہ سانے یہ فرق پڑتا ہے صحیح تو اس لئے اس کو قابل رکھنے کے لئے اور اس کو جاری رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جب تقریب ہوتی سلامہ اس میں جب سب بچوں کے والدین جن کی دستارپندی ہو رہی ہوتی ہے وہ سب جمع ہوتے ہیں ان میں خاص طواب پر ان کو یہ تاقید کی جاتی ہے دیکھو الحمدللہ اس وقت ایسی حالت میں ہم آپ کے سپورت کر رہے ہیں آپ ان کا دوست پارے سنئے پانچ سنئے انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے شکل وضا قطع لیکے لباس کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے ہے جس کے اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لے کر چلیں سنبھال کر چلیں جزاکم اللہ خیر ناظر محترم آپ گفتگو سن رہے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر رہے تھے گیناً ہم سب کی طرح اور انشاءاللہ عزیز اگلے سلسلوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تکلے آپ سے اجازت طلب کریں گے اور انہیں خیر رکھئے گا دعا میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ